السلام علیکم ویرے وام ویلکم ڈا ندر ویلوگ بھائی جی یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گوڑے گٹے زیادہ دیر چلتے رہیں آپ بہت دیر تک ہیلتی رہیں ینگ رہیں اور انرجیٹک رہیں آپ کو بی پی کا ایشیو نہ ہو شگر کا ایشیو نہ ہو ہورمونر ایمبیلس نہ ہو ڈپریشن اور انگزائیٹی نہ ہو ایسے ہی اپنے لائف سٹائل کو کر لیں اپنی ڈائیٹ کو اتنا ہیلتی کر لیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ اپنے اوپر انویسٹ کرتا ہے یا آپ نے دوائیوں پہ لگانا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو میں آج آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی کہ صبح بریک فاسٹ میں کس طرح کا ہیلتی بریک فاسٹ کرتی ہوں تاکہ میری انسولین ایک دم سپائک نہ کرے یا مجھے شکر کی کریونگ بہت زیادہ نہ ہو یا سویلنگ نہ ہو یا میرا ویٹ نہ بڑے تو میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی میں چیا سیڈ والا لیوک وارم وارٹر پیتی ہوں جس میں پینچ آف سالٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں دیسی گھی ہوتا ہے یہ آپ کو میں دکھا بھی رہے ہوں یہ ون سپون دیسی گھی کا اگر تو آپ کا میلٹ نہیں ہے تو آپ اتنا اس کا ایسٹیمیٹ رکھیں کہ میلٹ آپ کا ون سپون ہو دو کیپسول لے لیتی ہوں ٹائپ 1 اور ٹائپ 3 جو کہ آپ کے ہیر کے لیے نیل کے لیے سکن کے لیے جوائن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ میں نے نیوٹری فیکٹر کے لیے بھی ہے ساتھ میں وائٹیمن سی پلس زنک یہ دونوں میں صبح ایمٹی سٹمک جو ہے وہ لیتی ہوں اس کے ہاف اینار کے بعد یا آلموسٹ ایک گھنٹے کے بعد میں اپنا یہ بریک فیسٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں ہاف ملٹی گرین بریڈ کا پیس جس کے اوپر میں نے وہ بھی ملٹی گرین بریڈ ہے اور اس کے اوپر میں نے وہ کیا ہوتا ہے پینٹ بٹر میں نے چنگ کی جو ہوتی ہے وہ لگائی ہے اور ساتھ میں میں 3 ایک سٹ ہوں گی جس میں سے ایک کی زردی میں سائٹ پہ کر دوں گی مکی کو اپنی بلی کو کھلا دوں گی اور دو انڈے وید زردی اور ایک انڈہ بغیر زردی کہ یہ میں کھا لوں گی بہت اچھا ہیلڈی بریڈ فاسٹ ہے اس سے آپ کی انسولین ایک دم جو سپائی کرتی ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ہیلڈی فیٹس ہیں اس میں پروٹین ہیں اور جسٹ لو کابس ہیں نہ ہونے کے پرابر آپ دیکھ لیں کہ ہاف کپ ہاف کپ کہہ رہی ہوں ہاف پینٹ بٹر کا پیس ہے اچھا اس کے تقریباً ہاف اینار کے بعد میں اپنی کوفی کس طرح سے بناتی ہوں یہ میرے سے ایک سبسکرائبر نے پوچھا ہوا تھا میری بہت بیاری سبسکرائبر نے تو میں نے کہا کہ میں ان سے انہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا تو میں نہیں کر سکی تو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں میں ایک مگ فل جو ہے نا جس میں سے ہاف سے تھوڑا سا کم پانی اور باقی جو ہے وہ دوت لیتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے فل کریم ملک ہوتا ہے آل پر کا یہ لیتی ہوں ساتھ میں میں نے ہاف ٹیز فون جو ہے آپ نے دیکھا گیا اس میں میں جو ہے میں اپنی شکر ایڈ کرتی ہوں اگر میرے پاس وہ ہنی تو وہ میں ایڈ کرتی ہوں میرے پاس آج کل نہیں ہے تو میں شکر ایڈ کرتی ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے فروتی کرلوں گی اس کے اوپر یہ جو ہے نا دو تین دفعہ میں اس کو بوائل دلواؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو مگ میں ڈال دوں گی اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا آپ جو ہے فل دود دود والی کافی بھی بنا لے میں اس میں جس تھوڑا سا پانی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میں اسے بہت زیادہ وہ فول کریم ملک والی جو ہے پینی جاتی جسٹ ہاف کپ سے کم ہوتا ہے تاکہ کیونکہ اس میں بھی اگین فیٹس ہیں تو یہ بھی آپ کو اس طرح ایک دم سپائک نہیں دیتا ہے اور ویسے بھی میں اس کو ہاف اینار کے بعد بریک پاسٹ کے لیتی ہوں تو اتنی دیر میں یہ ٹھیک ہے اور ویسے بھی میں سارے دن میں ایک مگ لازمی لازمی کیونکہ اس کے بغیر میرا کوئی گزارہ نہیں ہے یہ آپ کو ایک تو کافی انرجی دیتی ہے ایک دم جو ہے نا آپ کا انرجی لیول ہو جاتا ہے اور میں ورک آؤٹ سے تقریبا ہاف اینار پہلے جو ہے نا میں اس کو لے لیتی ہوتی ہوں کیونکہ ناشتہ کیے تقریبا مجھے گھنٹا ہو جاتا ہے تو اس طرح کافی بھی میں نے آپ کو دکھا دی یہ میرا مگ ہوتا ہے اور اس میں میں تقریبا مرا ہوا مگ ہی میں لازمی لازمی پیتی ہوں اور پہلے میں بلک کافی پیتی تھی لیکن اب میں نے آپ کو توڑا سا موڈیفائی کیا ہے کیونکہ میرا پیٹ جرتا مجھے چاہیے تھا وہ میں نے ریڈیوز کر لیا ہے اچھا یہ میں نے اس میں اپنی کافی آئٹ کر دی اور جسٹ اس کو میں اب انجوائے کروں گی بیٹھ کے باہر بھائی انہی کوئی دھوپس ہی ناج کہ میں تو انہوں کی دسا بہت ہی زیادہ دھوپتی تو میں بس یہاں پہ ایک منٹ ہی کھڑی ہوئی بس یہ اتنی کی ویڈیو بنانے کے لئے اس کے بعد میں جو انا واپس آگئی بس یہ میرے بچے جو ہیں اس کے بہا فینار کے بعد تقریبا کافی پینے کے بعد میں اپنا ورک آؤٹ کرتی ہوں اپنے بچوں کو میں اکیڈمی بچ باہ دیتی ہوں سارے میرے بچے نہیں یہ نہ کہنا با جی انہیں ماشاءاللہ سے یہ دو بلیک سوٹ والے یہ میرے بیٹے ہیں اور ساتھ میں آمنہ ہیں اور یہ ساتھ نیبرز کے بچے ہیں تو یہ اکیڈمی جا رہے ہیں اس کے بعد میں اپنا ورک آؤٹ کرتی ہوں یہ بیسٹ بریک فاسٹ ہے اگر آپ نے ویٹ ریڈیوز کرنا ہے اور بس آپ یہ کریں کہ وارک کریں بہت فاسٹ وارک کریں اور یہ بلیک فاسٹ رکیں ایکس ڈو لے لیں تین نہیں آپ کھا سکتے کیونکہ میں نے ہیوی ورک آؤٹ کرنا تو ہے تو میرے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ اپنے آپ سے question کریں کہ آپ کے لئے اہم کیا ہے آپ خود ہیں یا آپ کی surroundings کی problems ہیں اگر تو آپ خود ہیں تو آپ ساری problems کو sort out کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی priority آپ خود نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو first priority پر اپنی health کو first priority پر رکھیں healthy life style اپنا لے کے آئیں تو آج کی یہ ویڈیو تھی اللہ حافظ